پھر سے آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دائچہ سیڈا میں اس ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جو پندرہ بٹک دوزار انیس کی کٹیگری نمبر سات کی بھرتی ہوئی تھی ٹی بی ہیلتھ ویجیٹر کی اس کا سولیشن لے کے آئے ہیں اس کی آنسر کی لے کے آئے ہیں تاکہ آپ کے جو ایکزام آگے آنے والے ہیں ان کے لئے ایک پریکٹی سیٹ کی طور پر ابرے اور جو ہے آپ کو پیٹرن کا پتا چلے گی بھی کس طرح کا پیٹرن ہے پوچھا جا رہا ہے تو پہلا کیشن ہے جب اکشیر ہوگی بینہ اسپطال میں داخل ہوئے اپچار کراتے ہیں تو اس طریقے کے اپچار کو ہے کیا کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے اس طرح کے اپچار کو گریلو اپچار کہا جاتا ہے گھر پہ ہی علاج ہے کر رہے ہیں تو اپچار گریلو اپچار ہو گیا ہریانہ کا جو چرکھی دادری جلہ ہے کب بنا تھا تو یہ بنا تھا Junior میں بنا تھا December 2016 میں 22 ہاں جلہ ہے اوبر کے آیا تھا یہ 22 ہاں جلہ بنا تھا 24 اکتوبر 2015 کو ہریانہ سرکار نے ہے جو وشویدلہ بنانے کیوں کی تھی کہا پہ جو سنسکرٹ فشویدلہ موندڈی گاؤں ہے جو وہاں پہ بنانے کی جو قوائد ہے کی تھی کہ جو سنسکرٹ فشویدلہ ہے وہ بنا جائے گا موندڈی گاؤں میں ایک روگی جس کا کبھی اکشروگ کے لیے علاج نہیں ہوایا جسے ایک مہینے سے کم اکشروگ روڈی او سے دلی ہے اسے کیا کہا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا نئے روگی کیا کہا جائے گا نئے روگی ہے کہا جائے گا NH10 دلی کو بلینک سے جڑتا ہے تو NH10 ہے جو فاجل کا ہے جو فاجل کا سے جڑتا ہے NH10 دلی کو جو فیفت ہے اس کا سی اปشن فاجل کا فیفڑو پر دو پرتی آورن بلینک ہے جو ہے یہ جو پلورا ہے پلورا کہلاتا ہے فیفڑو پر دو پرتی آورن ہے پلورا کہلاتا ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیوشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ کیوشن اس لئے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہیلتھ سرویسیز کے پیپر ابھی ہونے والے ہیں جو آپ کا آگامی ہونے والے ہیں جو اپنے پی ایس ڈبلو ہے سٹاف نرس وغیرہ ہے لائپ ٹینٹ ہیں اور ان کے لئے بھی موشٹ امپورٹنٹ ہے پلوریس پٹواری گرام سچے وغیرہ اور دیکھیں ایک رٹا سیریز ہم نے شروع کر رکھی ہے جس میں یہ جو ہریانہ جی کے ہے جہاں سے کیوشن پوچھے جارے ہیں جیسے بائیس کیوشن آ رہے ہیں تو بیس سے پچیس پرسنٹ اس سیریز سے کور ہو رہا ہے تو اس سیریز کو آپ دیکھیں اس کی چار ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اور جو پریویس ایئر یہ ہوئے ہیں اب بھی سولہ ستھارہ تاریخ کو جو پیپر ہوئے ہیں ان میں سے چار پانچ پیپر ہم اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک کل سیام کو اپلوڈ کیا تھا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویل فیر والا اگر نہیں دیکھا تو ڈسکرپسن میں لنک دے دیں گے اس کا ہریانہ راجے بلینک کی جو سنتوٹی پر بنا گیا تو ان کی جو ہے ریکمینڈیشن پر بنا گیا تھا یہ بنا گیا تھا سردار اکم سنگھ سمیتی تھی جو اکم سنگھ کمیٹی تھی دیکھیں انگلیس بھی ساتھ میں ہیں کچھ سے بچوں کی یہ کی ہوئی تھی کہ بھی سر انگلیس میں بھی لے گئے ہیں تو یہ ہے جو انگلیس بھی ساتھ میں دی گئی ہے ایک کرکیٹر بیس میٹر پر سیکنڈ کی گتی سے گتی سے ڈیڈ سو گرام درومان کی ایک بول کو جیرو پائنٹ ایک سیکنڈ میں پکڑتا ہے تو اس کے دورہ انہوگو کیا گیا جو فورس ہے بل ہے وہ کتنا ہوگا دیکھیں فورس کی جو اکائی ہوتی نیوٹن میں مپ جاتی ہے اگر یہاں پہ اپشن نیوٹن کی جو ہے الگ چیز اس میں ہوتا تو اس میں ہم اس کو جو نیگلیٹ بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں جو رہے گا آنسر آئے گا نکالیں گے تو تیس نیوٹن جو ہے فورس اس نے انبھو کیا ہے آنسر آئے گا تیس نیوٹن ہے جو آگے ایکشن اکشروں کا کوئی بیکٹریولوجیکلی پوشٹ جو معاملہ ہے جس میں فیفڑوں کے طریقے کوئی انگ شامل ہے اسے نیملکت میں سے کسے جو سب دوارہ جانا جائے گا تو وہ جانا جائے گا ایکسٹرپلمونری ٹوبرکلوسیس ایکسٹرپلمونری یہ بتانا ہاں کی بھی پرسنوات اکچین کے استان پر کیا آئے گا اے بی سی ڈی ای 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 ا کہاں پہ ہے ریواری میں ہے ریواری مستیت ہے بلینک ایک ستان سے دوسرے ستان پر جانے کے لیے الیکٹرونک سورٹ کٹ ہے تو کیا ہے الیکٹرونک سورٹ کٹ یہ ہائپر لنک ہوتی ہے ہائپر لنک میں دے دیتے ہیں تو اس پہ لنک پہ کلی کر کے ہم ڈائریک دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں بارویے کا جوشی آنسر آئے گا تیروہ جب جتیل بوجن پدار تھے جو کمپلیکس فوڈ میٹریل ہے سرل اوسرشن روپوں میں پرورتید ہوتے ہیں تو اس کریہ کو کیا کہا جاتا تو اس کریہ کو ڈائیجیشن کیا کہا جاتا ہے ٹائیجیشن کہا جاتا ہے پانچن کہا جاتا ہے آپسن نمبر سی نملک ہت میں سے کون سا ملہ ہریانہ میں ججر جلے کے بیری گرام میں ہے لگتا ہے تو کون سا ججر لگتا ہے ان میں سے تو یہ دیوی ملہ جو دیوی فیر ہے یہ لگتا ہے آپی چودوے کا جو آنسر ہے بی آئے گا آگے ہے سامانے اوسرشن کی پرکریہ کے دوران اندر بھری گئی اور باہر چھوڑ گئی وایو کی ماترہ کا پانن کرنے کے لئے کسی سبد کا پریوگ ہے کیا جاتا ہے تو کسی سبد کا پریوگ کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے جو ٹائیڈل وولم ہوتی ہے جواری ماترہ ہوتی ہے آپسن بڑھی آگے ہیں جب نشکریہ یا کمجور جیووں کو روگوں کے ویرود رکشہ کے لئے شریر میں ڈالا جاتا ہے اس پرکریہ کو کیا کہا جاتا ہے تو اس پرکریہ کو ٹکا کرنے ویکشنیشن ہے جو جو کی ابھی ویکشنیشن شروع ہے چلا ہوا ہے کوویٹ کے ریگارڈنگ اگر آپ نے نہیں لیا ہے ویکشنیشن تو آپ ضرور لیں دونوں ڈوج لیں اس کی سیف ہے ٹھیک نا اگر پیپر میں بھی جو پیپر ہونے والے ہیں ان میں بھی ریکمنٹ کیا گیا ہے پہلے کمپلسری تھا لیکن ابھی اس کو آپ کی اچھا بھی چھوٹ دیا ہے بھی ضروری نہیں کمپلسن نہیں ہے آپ کے پر اور ایڈوائیس دی گئی ہے کہ بھی آپ ہے جو آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ہے کوویٹ سے بچائیں تو اس کے لیے ویکشنیشن ماسک ہے یہ دونوں ضروری ہیں جب پیز بھر جاتا ہے دوسرے پیز کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے تو ورڈ میں ایک کیا ہوگا سیونٹین کا تو یہ ورڈ میں سوپٹ پیز بریک کیا جائے گا سوپٹ پیز بریک نملکھت میں سے کون سی جو ہے جیوت کی کا ہے ان میں سے کون سا جیوت ٹکا ہے بتائیے ایٹین کا تو یہ ہے جو بی سی جی کا ٹکا لگتا ہے بی سی جی اکشے روگ شنکرمن کے دو مکھے شروط کون سے ہیں تو کون سے ہیں یہ ہیں مانو اور بوائن کون سے ہیں مانو اور بوائن بی سی جی کا ٹکا دیے جانے کا مارک کیا ہے بی سی جی کا ٹکا ہے کس طرح سے دیا جاتا ہے تو یہ دیا جاتا ہے انٹرا ڈرملی جو انترہ توجیے ہے اس طرح سے دے آپسن نمبر سی ہے انترہ توجیے اس طرح سے بی سی جی کا ٹکا ہے بی سی جی کا آپسن نمبر سی رائیٹ آنسر ہے ٹونٹی ون ٹونٹی ون کا ہے سینٹیکس ایرر ہے جو سینٹیکس دروٹی ہے پروگرامنگ باسا کے نیموں کا اولنگن کرتا ہے سینٹیکس ایرر ڈوٹ سے کی جو اکی سوستہ کے لیے روگی کو دھواؤں کے ایک سبتہ کے کورس کے لیے ملٹی بلسٹر کومبی پیک دوا دی جاتی ہے تو یہ جو کونٹینیویشن فیز ہوتی ہے نیرانترتہ فیز ہوتی ہے اس کے دورانے بائی سیویں کا بی اپسن یہ رائیٹ آنسر ہوگا مانو ہردے میں کتنے جو ہے چیمبر ہوتے ہیں تو چار چیمبر ہوتے ہیں اپسن نمبر سی ایک دھنات مک پروگرامنگ کا بیس گنا کر کے ورگ فل سے چھانم کم ہے تو پروگرامنگ ہے تو کس طرح کا پروگرامنگ ہے یہ ہے ان میں سے جو ہے پچیس سوری چوبیس اپسن نمبر بی ہے چوبیس چوبیس کا آنسر چوبیس تو پروگرامنگ ہے جو چوبیس ورطمان میں ہریانہ میں کتنے انو منڈل ہیں تو سب ڈیویزن کتنے ہیں ہریانہ میں پچیس میں کا جو ہے تیہتر سب ڈیویزن کتنے ہیں سیونٹ کتری ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو ہم جلدی ابھی سائد اس کے بعد ہی ترنت بعد ہی بنا دیں جو بھی ابھی منڈل وغیرہ ہیں کتنے کھنڈ وغیرہ ہیں کتنے گاؤں ویلیج ہیں تو سارے کے سارے اس میں انڈال دیں گے تو تیہتر ابھی جو انو منڈل ہیں سب ڈیویزن ہیں راجہ نہارشنگ ہریانہ کے کس جلے کا انتی میں ساتھ سکتے تو کس جلے سے تھے چوبیس میں کا یہ تھے بلک گٹ سے کہاں سے بلک گٹ سے تھے ہریانہ میں کس سہر کو بنکر سہر کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ پانی پت کو بنکر سہر کے نام سے ہے ستائیس کا بی بنکر سہر چھبیس کا سی آگے ایک ویلیج ہیں اٹھائیس میں ہریانہ کو پہلے برہم ورد کے نام سے جانا جاتا تھا اپسن نمبر ایک برہم ورد کے نام سے اٹھائیس میں کا اے آئے گا انتیس میں شترو کی بستیتی میں ویرتا شروچے مشال کے لیے بھارت کی سبھی سینے سے کھاؤں کے ادھیکاری اور انہیں سوچی بدکرمیوں کے لیے نمیلک میں سے کون سا شروچے ویرتا پروشکار ہے تو پرمویر چکر ہے جو سب سے ویرتا پروشکار ہے پرمویر چکر اپسن نمبر ہے اس کا سی پرمویر چکر مائیکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسیس کی خوز ہے کس نے کی تھی تو کنوں نے اس کی خوز کی تھی روبورٹ خوز تھے انہوں نے ہے جو اس کی خوز کی تھی اپسن نمبر جو کی گی ہے تیسویں کا ڈی چول راجہ کو آپت کالین معاملوں میں شلاہ دینے والا سچی والے ہیں تو ہے جو سیکریٹریٹ ہے ایمرجنسی میٹر میں چول راجہوں کے لیے تھا تو تھرٹی ون کا آنسر کیا رہے گا ہمارا یہ رہے گا جو ہے اودان کٹوم اودان کٹوم ہے جو اپسن نمبر ایک پتا کی عمر اس کے بڑے پتر کی دو گناہ ہے دس ورس بعد پتا کی عمر اس کے چھوٹے کا تین گناہ ہو جائے گی دونوں پتروں کی آئیو کا اندر پندرہ ورس ہے تو آئیو کتنی ہے تو کس طرح سے نکال لیں گے جو پتا کی عمر اس کے بڑے پتر کی دو گناہ ہے پتا کی مان لیتے ہیں ایکس ہے ایکس اس طرح سے اور دو ایکس اور کتنے ورس بعد ہے دس ورس بعد ایکس پلس میں دس اور اس میں بھی دو ایکس ہے تو ایسے ہی دو ایکس پلس دس میں اس میکن بنا کے ان کو رکھ کے نکال سکتے ہیں پاس آنی سے تو اس کا جو آنسر نکل جائے گا تو پچاس ورس آ جائے گی پتا کی آئیو کتنے آ جائے گی باتیسویں کا پچاس ورس لیکو سائٹ رکھ میں پائے جاتے ہیں انہیں دیا گیا الگ نام ہے الگ نام کون شاہ ہے تو لیکو سائٹ کو کہا جاتا ہے سویت رکھ تکنی کائیں واہٹ بلڈ سیلس ہیں لیکو سائٹ کو بولا جاتا ہے انیس اور تاریس میں پنجابی صوبے کی مانگ پہلی بار کس نے کی تھی تو پنجابی صوبے کی پہلی مانگ تارہ سنگھ تھے چونتیسویں کا اے ہے تارہ سنگھ انہوں نے کی تھی 2019 میں سب سے زیادہ ہے یہ بھارت پر ہے اکشہ روک کا جو شروعادک بھارت ہی اس کی زیادہ چپیٹ میں ہیں نملکت میں سے کس کا پرنام ہے جو وائیو جنیت سنگ کرمن ہے تو ان میں سے کس کا ہے جو وائیو جنیت سنگ کرمن چھتیسویں کا تو یہ ہے جو ڈروپلیٹ نکلی آئی ہیں ڈروپلیٹ نکلی آئی جو کی اپسن نمبر ہے سی ہے فیفڑوں میں اکشہ روک میں سریر میں کون سے انگھ کو جو کوہج پر باویت کرتا ہے جب ایک ٹوبرکلوشیس بیسی لی ایک ویکتی کے شریف پرویش کرتا ہے تو دناتما ٹوبرکلائی پریکشن میں جو وکاس کی سیمت نین سے چھے ہپتے کے بیچ ہوتی ہے کتنے دن تین سے چھے ہریانا کی امنانگر کو کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے ہریانا کی امنانگر کو تو کاغج کا سہر ہے پیپر شیٹی بھی اس کو بولا جاتا پیپر شیٹی ڈوٹ سے رن نیتی کس ورسے میں پرستاویت کی گئی تھی ڈوٹ سے نیتی تو یہ کی گئی تھی انیشو چورانوے کے اندر آپسن نمبر ایک انیشو چورانوے میں کسی سانکیتی کواسہ میں انڈر کو اس طرح سے لکھا ہے ڈیف کو بہتر لکھا ہے تو اسی میں فروڈ یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے ایک ای بھی ایف کو کیا لکھا ہے ساتھ لکھا ہے آر کو یہاں پہ کیا لکھا ہے ایڈ داریٹ لکھا ہے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو آنسر آ جائے گا اس کا آ جائے گا یہ سیون ایڈ داریٹ ہے سٹیکس فائیف آپسن نمبر سی ان میں سے کون سا روگ ویکتی سے ویکتی میں فیلتا ہے تو کون سا روگ ہے ایسا جو ویکتی سے ویکتی میں فیلتا ہے شنکرمنی ہے جو ہے انفیکشیس ہے جو شنکرمنی ہے اسے یہ فیلتے ہیں n is equal to 4 صدر کے کتنے ایک اکسک سمباؤں ہیں تو کتنے ہیں n 43 کے یہ ہیں 16 کتنے ہیں 16 تین کے لگاتار جو ہے تین گوننجوں کا یوگ بہتر ہے تو اس میں بڑی سنکھیا کیا ہے تین کے لگاتار تین گوننج ہیں تو ان کا جو بڑی سنکھیا کیا ہوگی 44 کا 27 27 کیا ہوگی بڑی سنکھیا 27 یہ ان کا جوڑ کر کے دیکھ سکتے ہیں 24 21 24 اور 27 سادر چر 11 اور ایک بارہ دو دو چار رکھ چھے سادر تو 27 سب سے بڑی پوچھئے چھوٹی ہوتی تو 21 ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ اسی گونن کا آئیتن 739 سنٹی میٹر کیوب ہے تو اس کا جو ہے اکسے ترفل ست اکسے ترفل کیا ہوگا تو ان میں جو آپشن ہیں 486 سے سنٹی میٹر سکیر ہے یہ رہے گا آئیتن کیوب میں ماں پہتے ہیں یہ سکیر میں آئے گا کیونکہ آئیتن میں ہائٹ بھی آ جاتی ہے اور اس میں صرف دو ڈائمنسنز ہوتے ہیں چندی کا ڈیو چنیال ہے امارت کا ڈیجائن ہے کس نے تیار کیا تھا تو یہ تیار کیا تھا لیک اور بوجیر نہیں ہے جو آپشن نمبر ڈی ہے لیک اور بوجیر بارت کے نملکت میں اسے جو کندر ساسد پردیش شینڈل پیک نیشنل پارک سیڈل پیک نیشنل پارک کہاں پہ سیچویٹڈ ہے تو کہاں پہ سیچویٹڈ ہے یہ سیچویٹڈ ہے ارنڈمان اور نکوبار میں ورطمان میں ہریانہ میں کتنے سہر ہیں تو کتنے سہر ہیں ہریانہ میں ورطمان میں ایک سو چومن کتنے ہیں جو سہر ہیں سیٹیز ہیں ایک سو چومن سیٹیز ہیں اڈتالیشویں گا بھی ہریانہ سرکار دوارہ پرانمبیت ای خرید پریوجنا کیا ہے تو ای خرید پریوجنا ہے خادیان خرید کا ڈیجیٹلیکن ہے ڈیجیٹلائزیشن آف فوڈ گین پروکرمنٹ ہے اپسن نمبر بی رائے گا ہریانہ میں کتنے جلوں میں سولر پارک ہیں تو کتنے جلوں میں سولر پارک ہیں ہریانہ میں جو پچاس میں کہا ہے یہ ہیں اٹھارہ جلوں میں کیندریہ ستر پر کون سا سنگٹھن راستیہ ٹی بی نینترم کاریگرام پورے بھارت دیش کے لیے پربندیت کرتا ہے تو کون سا ہے یہ ہے کیندریہ ٹی بی پر باغ آپ ہیں جو ٹی بی مکتہ ہریانہ کا برینٹ ایمبسکر بنا گیا ہے یا دیش کا بنا گیا وہ ہے کون ہے اس کا آنسر کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ہمیں ہریانہ کی مارکنڈا ندی کا نام ہے پراجین نام کیا ہے مارکنڈا ندی کا جو باون میں کہا یہ ہے ارونہ ارونہ ندی مارکنڈا ندی کا جو پراجین نام بھارتی ایسا ویدان کے انوچھو ایتے ون فپٹی نائن کے تحت راجے کے راجے پال کی روپ میں نیوکتی ویکتی کو کس کی اپستیتی میں صفحت لینا آوشک ہے راجے پال کی فپٹی تھری کا یہ ہے جو اچھ نیالے کے جو مکھے نیادیش ہیں چیف جسٹیش آف ہائی کورٹ اچھ نیالے کے مکھے نیادیش ان کے اچھ میں فپٹی تھری کا اکشی روک کے نیانترن میں ان میں سے کون سا روک تھام گھٹک ہے تو کون سا روک تھام گھٹک ہے یہ ہے بی سی جی کی کا کرنا اکشی روز کا ہے جو بی سی جی کی کا کرنا اس رنندیتی کا نام بتائی جس میں اکشی روک چکتشا کو پروتسائی دینے کے لیے سواستہ کرمی یہ ہے پریویکسیت کرتا ہے کہ روکی نے اس کے اپستیتی میں اوسدی لے لی ہے تو یہ ہے ڈوٹس پڑھنا لیں پریویکس کا تو یہ تھا جو کلیان کے لیے یوگ ہے یوگا فور ویل ونگ اپشن نمبر فیوٹی سکس کا ہے بی یوگا فور ویل ونگ آگے پٹھتے ہیں اپنا ٹو اوم تھری اوم پائیو اوم کے تین پرتی رو دے نگانہ آنتریک پرتی رو دے پوالی دس ای ایم ایف کی ایک بیٹری سے سماننطر جوڑے جاتے ہیں تین اوم کا جو ہے ویب وانتر جہاں گراوٹ ہوگی تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 57 کا 10 وولٹ جب کوشٹ کی ہے وائیو فیفڑو سے باہر نکلتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے اس کو اس کو کہا جاتا ہے سانس چھوڑنا ہے ایکسپیریشن کہا جاتا ہے نملکت میں سے کون سا شب دے روگ کرنے والے جیووں کے ورنانے کے لیے پریوکت ہوتا ہے تو کون سا یوز ہوتا ہے یہ جو اپسن نمبر ایک روگانو ہے پیتھوزن ہے یہ ہوتا ہے کسی دیئے گئی سمیں پر اکشروں کے معاملوں کی شنکھا نملکت میں سے کس کے دوارہ ماپا جاتا ہے تو کس میں سے ماپا جاتا ہے اپسن نمبر بی ہے پرچلیت ہے پریویلنس ہے جو پریویلنس جب مائیکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسیس ایک ویکٹی کے شریر میں ساوشن نلی کے مادم سے پریویش کرتا ہے تو ساوشن نلی کیا کہلاتی ہے ساوشن نلی کو کہتے ہیں اپسن سکسٹی اپن کا ہے جو پورٹ پورٹل آف انٹری کا آ جاتا ہے پرویش پورٹ پرویش پورٹل کا آ جاتا ہے آگی کسید ہے اکشروں نینترن کاری کرنا میں نملکت میں سے پہلا چرن کونسا ہے تو کونسا ہے پہلا چرن تو یہ ہے بلگم دناتمک معاملوں میں آرمب میں پتا لگنا early detection of positive cases شنکرمنی روگوں کی شمبند میں جیو میزمان شریر کو نملکت میں ایک امادم سے چھوڑتا ہے تو کن کے امادم سے چھوڑتا ہے یہ ہے جو چین ستھلہ site of election ہے site of election bcg tk کی سامانے 0.1 ml ماترہ میں کیا کتنی ڈوج ہے وہ ویکسین ہوتی ہے 64 کا یہ ہوتی ہے 0.1 mg 0.1 mg 64 کا اے آنسر ہوگا 63 64 کا اے ہوگیا 65 پہ چلتے ویسو بینک کے مانو پونجی سنچکانگ 2020 میں بارد کی رینک کتنی تھی تو کتنی تھی 65 یہ تھی بارد کی رینک تھی 160 116 ان میں سے کون سا ہمارے بوجن کا ایک مکھ گٹک ہے تو مکھ گٹک کاربوائیڈریٹ ہے جو میکزیمم ہم لیتے ہیں کاربوائیڈریٹ ان میں سے کون سا سنیوجی اتکے جو پرکرتی میں جو درویے اے ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے ان میں درویے 67 تو جو بلڈ ہوتا ہے درویے ہوتا ہے پانڈی جسراز ہندوستانی سنگیت پانڈی جسراز ہندوستانی سنگیت میواتی کرانے ایسے سمبندرت رکھتے دیکھ اسے میواتی کرانے سے یہ سینہ جنرل جو اریانہ سے آتے ہیں دیپک کپور کے بارے میں چلنے ہیں نے 2007 سے دس کے بیچ میں بارتی سینہ کی تیسویں سینہ پرمک کے روپ میں ہے شیوائن دی ہیں دیپک کپور سکس کی نائن کا ہے اپسن نمبر ایک اپسن نمبر ایک ہے کمپلیٹ کرنا اس کو ایک سے دو چار چھے آٹھ دس آ جائے گا دس جو ہے اس میں جوڑے گا آگے تو 31 آ جائے گا ستر کا ہے جو اپسن نمبر سی رائٹ آنسر ہو جائے گا کیا سی 31 ہریانہ میں مر رہا جو جو جس کو کالاس ہونا بھی کہا جاتا ہے اس کا کیا آرت ہے تو ایک ایتر میں کہا یہ ہے یہ ہریانہ کی دیشی بینشوں کی ایک نسل ہے ویڈیو گرافک سے جو ہے وی جی سٹینڈرڈ کیا ہے تو یہ سٹینڈرڈ ہے جو اس کا اپسن نمبر ایک ہے چھے سو چالیس گناہ میں چار سو اسی پکسل چھے سو چالیس گناہ میں چار سو اسی پکسل لے وی جی جو ہے اس کے گرافک سے ہریانہ کے کس جلے میں میگنیج پایا جاتا ہے تو یہ میگنیج جو پایا جاتا ہے مہندرگت جلے میں پایا جاتا ہے باہر سرکار کے اندرگت کون سا منترہ لے دیش میں اکسے روک کے نیندرن کے لئے اتردائی ہے تو کون سا اکسے روک کے نیندرن کے لئے سواستہ ہیں پریوار کلیان منترہ لے نملکھیتے ویشتہ کا دیان کریں اور نیچے دیے کہ پرشنوں کا اچھا اتر دینا ہے بائی اور سی سولوے کے بائی اور پچھوار کون سا تو اس میں جب ہم کاؤنٹ کریں گے دیکھیں گے تو یہ جو ہے ای آ جائے گا کون سا سیونٹی پائیو کا جو ای آئے گا نملکھیت میں سیریانہ کے کس رازنیتی نے بھارت کے چھٹے جو اوپردان منتری کے روپ میں کام کیا ہے تو کنوں نے کیا ہے یہ کیا ہے جو چودری دیویلال چودری دیویلال نے چھٹے جو اوپردان منتری کے روپ میں کریے کیا کس ینتر کا پریوگ کرتے سمیں شوشن گتیوں کے دوران ویو کی ماترہ کا انمال لگا جاتا ہے تو کس کے دورہ لگا جاتا ہے جو سپائیرو میٹر ہوتا ہے کس کے دورہ سپائیرو میٹر ان میں سے کون سا ویو جنیت روگ ہے تو ویو جنیت روگ ان میں سامانے جو جکھام ہوتا ہے پہلے والے پیپر ہوئے ہیں انہوں بھی آ چکا ہے سامانے جکھام اور جو ہم نے روگ اپچار کی شریف رکھے ڈال رکھے وہ ضرور دیکھیں جو ایمپی ایس ڈیو سٹاپنر سے اس کے لئے ایمپورٹنٹ ہے نمیلک خدمے سے کون سا جلہ حریانہ کا 22 جلہ ہے چرکی دادری سامودائک روگ پرتی روگ دکھتا کے لئے دوسرا سبد کیا ہے ایٹی کا تو یہ ہے جھونڈ روگ پرتی روگ دکھتا ہے اسی کا ایک آنسر رہے گا کسی ایل کے این فیفٹی جو این پائنٹ 106 اپسن نمبر c دیکن سبا نام اکراج جنیت شنگ کے آئیو جن کس کے دوار کیا گیا تھا تو کس کے دوار کیا گیا تھا گو خلے کے دوار ایٹی ٹو کہا جو بی گو خلے کے دوار کیا گیا تھا انگلیس ہے آلٹرنیٹ جو بتانا اس میں بتانا کیا رہے گا ایٹی تھری نو ون ون ویل طول ریٹ نو ون ویل طول ریٹ اپسن نمبر c آئے گا اس میں آگے ہے he ایک بلینک میں کیا آئے گا he act as if he is the owner of this place he was tired he was tired but he went to work but آئے گا model برنا اس میں 86 میں تو would you like would you like to have lunch now would آئے گا یہاں پہ would آتھی دیرے دیرے چلتا ہے پلینک کریابی شیشن کا اداع تو یہ ہے ریتی واشک کس کا ریتی واشک کون سا سبد آنکھ کا پریابی شبد ہے تو نیان ہے آنکھ پریابی شبد اپنا سا مو لے جانا محورے کا ارث کیا ہے لجیت ہو نا ایٹی ایٹ کا ہے جو لجیت ہو نا ایک نار سو بیمار لوکوکتی کا صحیح ارث کیا ہے یہ ہے اوستو ایک گرہاک انیک اوستو ایک گرہاک انیک اپسن نمبر بی یہ تھا جو پیپر آیا تھا اس کے جو آنسر جو آپ کے لئے لے آئے تھے امید کریں پسند آیا ہوگا پہلے والے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل سبسکرائب کر لیں نئی آنے کی نوٹریفیکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن دبا لیں پی ڈی ایف کے لئے ٹیلی گرام فیس بک کا پیج دھا ایچ سی ایٹا فیس بک پیج کو بھی فولو کریں دونوں کے لئے اوپر وہاں پہ سٹیڈیو میٹر ملے گا تھانکس پور ووچنگ وڈیو سٹیڈیو میٹر